دیکھیں جو سپیرٹ نشا کرتے ہوئے کام آتی ہے وہی سپیرٹ نشا چھوڑتے ہوئے کام آتی ہے جیسے نشا کرتے ہوئے بندہ کچھ نہیں سوچتا بس نشا کرنے کی سوچتا ہے تو نشا چھوڑتے ہوئے بندہ سپرائیٹی کی سوچتا ہے کہ میں نے صبر ہونا ہے میں نے اس کریونگ سے جان چھوڑانی ہے جو مجھے صبح شام میری جان کھاتی ہے یہ کریونگ سے میں نے جان چھوڑانی ہے کیونکہ یہ بڑی پینفل کریونگ ہوتی ہے جو کانسٹنٹ آپ کو اندر سے کھرچتی رہتی ہے یہ جو کریونگ ہوتی ہے یہ پیشنٹ کو اندر سے کھرچتی رہتی ہے اور اس کے ماں باپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ نشات تو نہیں کر لے گا یہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہے خیر ہو سہی پتہ کرتے ہیں یہ جو دھڑکا لگا ہوا ہے یہ سارا مزہ کرکرا کر دیتا ہے آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ کسی بھی وقت ریلیپس ہو سکتا ہے کسی خراب گھڑی میں وہ ریلیپس ہو سکتا ہے یہ جو دھڑکا لگا رہتا ہے ہے کوئی اس میں مزہ اچھا اس کا تعلق جلدی دیر سے نہیں ہے اس کا تعلق نابطول کے پیمانے سے ہے کہ کیا کوئی نابطول کا پیمانہ ہے اگر آپ کسی ڈائیبیٹیز کے مریض کو دیکھیں کہ صبح شام واک کرتا ہے اور اپنی دوائی یا ٹیکہ لگاتا ہے اور کھانے پہ نابطول کر کے کھاتا ہے سٹریس منیجمنٹ کرتا ہے رات کو جلدی سوتا ہے صبح جلدی اٹھتا ہے اور اس کی ایچ بی اے ون سی چیک کرنے پہ 5.5 ہے اور مہینے میں 26 دن وہ جوب پہ جاتا ہے 9 to 5 تو اب آپ کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس کے گردے فیلوں گے یا اس کی ٹانگ کٹے گی یا پھر اس کی شگر پانچ سو ہوگی کیا ایسا کوئی بہہم ہوتا ہے اس وقت نہیں ہوتا possible ہی نہیں ہوتا اور کوئی دل کا مریض اگر دو سٹنٹ ڈلوا کے نکلے اور ڈاکٹرز کو کہے کہ تم نے واک کرنی ہے تم نے گھی نہیں کھانا تم نے کولیسٹرول کی دوائی کھانی ہے اور ڈاکٹرز کو کہے کہ تم نے رات کو جلدی سونا ہے تم نے 9 to 5 کام کرنا ہے تم نے ٹینشن نہیں لینی اور وہ بندہ آپ کو نہ واک کرتا نظر آئے رات کو تین بجے آپ کو اس کے میسے نظر آ رہے ہوں فیس بک کے اوپر اور وہ جو مرضی کھا رہا ہو چکن کڑائیاں اور مٹن کڑائیاں کھا رہا ہو تو پھر اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہوگا کہ یہ اس کو دوبارہ اور سٹنٹ پڑیں گے یا اسے لگے گا کہ نہیں کوئی سٹنٹ نہیں پڑیں گے لیکن نشے کا مریض ایسا کیا کرے کہ جس سے آپ کو دھڑکا نہ رکھے کیونکہ دھڑکا جو ہے وہ اتنا تکلیف دے ہے جتنا کہ خود نشے میں گر جانا دھڑکا اتنا ہی تکلیف دے ہے جتنا سچ مچ نشے میں گر جانا سچ مچ نشے میں گر جانا